سبھی ساتھوں کے نمسکار اس وقت ایک اور بڑی حیران کرنے والی تاجہ خبر سامنا رہی ہے کانگریش وداحق نے فاجفہ نیتا کے ساتھ چبردست مار فیٹ کی اسے لات گھنسے سے مارا ساتھ میں اسے گالیا بھی دی اور یہ سب گھٹنا افسوس ہے درگ وداحق ارنبورا کے سامنے ہوتی رہی حالانکہ درگ وداحق ارنبورا نے انہیں سمجھانے کی پورن کو صدقی لیکن معاملہ سانت کر نہیں پائے بھاری ماترہ میں فولیس فورس تینات ہے چلیے کیا ہے پورا معاملہ دینگش قبر کے بارے میں آپ کو شمپون شانکار وزتار سے آخر کار کانگریش فارسد نے فاجفہ نیتا کے ساتھ مار فیٹ کیوں کی چانکار ایک مطابق یہ گھٹنا چھتیس گھڑ کے درگ سے سامنا رہی ہے چانکار ایک مطابق بتایا جارہا ہے اتھالیس کیلواری کے چھائیں پارسد اور بی جے پی نیتا ہے محمد مطین جو کہ بتاتے ہیں کہ راج سرکار کے تحت محلہ کلنک کی طرز پر ایک ہمار کلنک کی یوزنہ چلائی چاہ رہی ہے اس کے تحت ہر بارڈ میں ایک کلنک بنائے چاہے گا ودایق بورا بارڈ نمبر چالیس میں کلنک کا بھومی پزن کرنے پہنچے تھے تب ہی یہ بھاجفہ پارسد اور بی جے پی نیتا محمد مطین ان کے سامنے ایک گیاپن دیتے ہیں چھائیں پارسد مطین سیکھ یعنی بھاجفہ نیتا مطین سیکھ نے ودایق کو گیاپن دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلنک بارڈ نمبر چالیس کے لیے آونٹیت ہوا ہے اسے بارڈ نمبر چالیس میں کیوں لگایا چاہ رہا ہے حالانکہ لوگ بھی اس بات کا ورود کر رہے تھے اور بھاجفہ نیتا مطین سیکھ کا ساتھ دے رہے تھے کہ بارڈ نمبر اکتالیس کا کلنک بارڈ نمبر اکتالیس میں ہی لگایا چاہے اس بات کو دیکھ کر وہاں پر موجود کانگریش پارسد حمید خوکر بھڑک گئے انہوں نے بھاجبہ پارسد کے ساتھ گالی گلوچ کی اور فرلات گھنسے سے اس کی پٹائے بھی کر دی حالانکہ کسی طرح لوگوں نے بیچ بچاب کر معاملہ کو سانتھ کیا یہ سب گھٹنا آئے ودایق ارن بورا کے سامنے ہوتی رہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ درگ نگر نگم کے سوست پروباری اور مائی سی صدر سے حمید خوکر حمید خوکر بیدھائیق کے سامنے ہی چھایا پارسد کو وہاں سے ہٹایا اور خود کانگریش پارسد اس کو سی پر بیٹھ گئے اس کے بعد بیدھائیق چھایا پارسد کو لے کر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں لیکن اسی بیر کانگریش پارسد حمید بھی وہاں پر آ پہنچتا ہے اور پھر سے محمد مطین یعنی کی بھاجپا نیتا کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے اب دوستو اس خبر سے اس پرسد ہوتا ہے کہ جو بارڈ نمبر 41 کے لیے آونٹت کیا گیا کلک ہے وہ 40 میں لگائے جا رہا ہے جس میں بیدھائیق بھی موجود ہے ساتھ میں کانگریش پارسد بھی موجود ہے اس پرسد ہوتا ہے کہ اس بڑی خبر میں کہیں نہ کہیں برشتہ چار کی بو آ رہی ہے تیترین کے تاجہ خبریں بنے رہیے ایس 24 نیوز کے ساتھ